پیٹرول 8 روپے اور ڈیزل 11 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان عالمی مارکیٹ میں پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے حکومت کے پاس مہنگائی پر قابو پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ ایم ایف سے مذاکرات میں کامیاب ہو جائیں پھر بھی حکومت کو منی بجٹ پیش کرنا ہوگا روزنامہ جنگ میں ماتا بہدر کی خبر کے مطابق عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مسنوات اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے حکومت کے پاس مہنگائی کے دباؤ پر قابو پانے کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے عالی اکام کا کہنا ہے کہ ایم ایف پروگرام کے ساتھ یا اس کے بغیر پاکستان کی معیشت مشکل صورتحال کی جانب جا رہی ہے جہاں حکومت کے پاس محدود اختیارات ہیں جس کی وجہ سے عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافہ ہے اگرہ نے بھی پیٹرول اور ڈیزر کی قیمتوں میں بلتر تیب آٹھ روپے اور گیارہ روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی ہے جبکہ حکومت کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ان اضافوں کو روح سکے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں تیراسی اشاریہ چالیس ڈالرز فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں اس لحاظ سے مقامی مارکیٹ میں قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں اگر پاکستان کی معیشت کے نگران جاری پولیسی سطح کی مذاکرات میں سٹاف لیول مہدہ کر لیتے ہیں جو واشنگٹن بی سی میں آج سے شروع ہو رہے ہیں تو پاکستان کے ادائیگی کی توازن میں بہتری ہو سکتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف بیرونی مالی ضروریات پوری کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے بسورت دیگر عالمی بینک اور اشیائی ترکیاتی بینک کے ذریعہ حاصل ہونے والی فیننسنگ ختم ہو جائے گی اور عالمی بونز کے اجراء کے ذریعے ڈالرز جمع کرنے کا طریقہ کار مہنگا انتخاب ثابت ہوگا جب ادائیگی میں توازن کا بہران سنگین ہو تو شرعہ مبایدلا کابو سے باہر ہو جاتی ہے اور مہنگائی میں تیزی سے اضافہ کر سکتی ہے تام اقتصادی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر وزیر خزانہ شوقت ترین جاری مذاکرات میں مہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب بھی حکومت کو منی بجٹ پیش کرنا ہوگا تاکزاتی انکم ٹیکس برخصوص زیادہ امدنی والوں پر اور دوسرا جی ایس ٹی استثناء ختم کرنا ہوگا مسئلہ صرف یہی ختم نہیں ہوگا کیونکہ حکومت سے کہا جائے گا کہ اوبجلی ٹیرف میں بھی 1.40 روپے فی یونٹ اضافہ نومبر 2021 کے اختتام تک کرے اس کے علاوہ حکومت کو گیس ٹیرف بھی بڑھانا ہوگا حالانکہ موسم سرمہ میں گیس کا شدید بہران متوقع ہے اخراجات کے حوالے سے آئی ایم ایف فنڈز کے استعمال کو کابو کرنے کی تجویز بھی دے سکتا ہے جو کہ سالانہ ترکیاتی منصوبے کے تحت قومی کسادی کانسل اور پارلیمٹ سے منظور ہوئے ہیں